بات کر رہے تھے ہم کراچی کے مسائل کے والے سے اور کراچی کی زبوں حالی کا سمہ دار کون ہے اور چونکہ سندھ حکومت صوبے میں مسلسل تیرہ سال سے ہے اور پہتیس سالوں سے اس شہر کو پاکستان نے آن کیا ہے لیکن کراچی کی قسمت نہیں بدلی تین سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سو دن میں ملک کی قسمت بدلیں گے لیکن نہ تو کراچی کی قسمت بدلی اور نہ ہی پورے ملک میں ڈیویلپمنٹس ہو سکی ہیں کراچی کے واضح سے بہت ہی اعلانات ہوتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے اور کراچی چونکہ وزریعظم نے کہا تھا کہ کراچی کو ڈیویلپ کریں گے اب ایمکیوں پاکستان کی اتحادی بھی ہے آپ نے نہ تو ایمکیوں پاکستان کو کچھ فنڈ دیا اور نہ ہی کراچی ڈیویلپ کرنے کے واضح سے کوئی اس وقت تک ہمیں سٹیٹ لائن ہمیں نظر نہیں آرہی کیا وجہ ہے کراچی فوکس نہیں ہو رہا ڈی فوکس ہے اب تک نہیں ایسا نہیں دیکھیں پہلے تو یہ معاملات فنڈ کے جو تھے وہ حالات کے اس کا ہم نے کمیٹی بنائی تھی اور خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ آپ جو فنڈ ہم دیں کراچی کے نام پر یہ سنڈ کے نام پر وہ ایسے ہاتھوں میں جائے تاکہ وہ اس کو صحیح طرح اپلائز کیا جائے ایسا نہیں ہو بھی کرپشن کی وہ نظر ہو جائے تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے جو ایمین ایز ہیں ان کو فنڈ ریلیس کیے گئے ہیں اور انہوں نے اب کراچی میں آپ نے سڑکوں کی جو حالت ہے بارشوں سے پہلے جو انتظامات ابھی ہو رہے ہیں وہ سارا پی ٹی آئی کی کمپنی کی طرف کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں مرنہ تو آپ کو پتہ پیپس پارٹی ابھی چلی وہ بارہ سال تیرہ سال اس کو ہو گئے ہیں وہ یہاں موجود ہے اور کراچی سے وہ بہت کچھ لے چکے ہیں حاصل کر چکے ہیں مختلف فیک اکاؤنٹ کے ثرو سمجھیں یا فیک کمپنیز کے ثرو اسی طرح جو دوسری پارٹی ہے جو ہماری اتحادی ہے نو ڈاؤٹ وہ بلدیات میں وہ رہی ہے اور کراچی کے حوالے سے ہمیشہ بلکہ کافی ایک لمبہ عرصہ ان کے پاس تمام عاملات رہے ہیں تو اس حالی میں سمجھتی ہوں کہ نا اہلی ہے سب کی جو کراچی آج اس حالت میں ہے بلکل لیلہ میری صاحب ہے کہ آج کا شو ہم کسی پر ذمہ داریاں نہیں ڈالتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کراچی کا مقدمہ کراچی کے عوام کے سامنے پیش کر سکیں اس کا حل پتہ چلے ہوئے ہیں اور ہم کوئی بحث نہیں کوئی کانکٹ نہیں کردے اس بات کو حل کیا ہے آپ کی نظر میں کیا حل ہو سکتا ہے پھر ہم پاکنے مجھت پارٹی اور دیکھر پینلیس سے بھی پوچھیں گے یہ بات لیکن جی پی ٹی آئی ہمارے جو وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی جو پولیسیز ہیں وہ بڑی کلیر ہیں اور کراچی کے حوالے سے ان کی پولیسیز بہت کلیر ہیں کراچی میں ہم نے جو ہے اب جو ہمارے کراچی چونکہ ایک میگا سٹی ہے اس حوالے سے ہم چاہتے کہ ہاں جو انڈسٹرییاں ہیں وہ مزید ان کو بڑھایا جائے اور جو لوگ ہیں جو یہاں پر نوجوان ہیں ان کو کارلال کے معاقی دے جائے جائے جوپس کے علاوہ روڈ میپ کیا ہے کراچی کے لئے روڈ میپ ہمیں نظر نہیں آرہا تمام چیزیں بلر ہیں ابھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ایسا نہیں ہے دیکھیں انڈسٹرییاں مختلف لے کے آرہے ہیں خاص طور پر دیکھیں آپ کو بتا ہے کاروں کے حوالے سے خان صاحب کو ایک بڑا کلیر میسیج آ چکا ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت سارے انڈسٹرییاں جو ہماری اپنی پروڈیکشن ہوں گی ہماری گاڑیوں کے حوالے سے وہ ہم لگانے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مختلف بسنس ہم چاہتے ہیں کہ دیوالپ ہو ہم کراچی کے عوام کو جو سب سے بڑا توفہ ہے خان صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں اور جو یہاں پر بزنس کیمیلٹی ہے اس کو مضبوط مضبوط کرنے جا رہے ہیں مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مزید وہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں جاگ کرنے کے لئے اپلائی کریں وہ آپ آئیں اور بزنس کے لئے اپلائی کریں اس کے حوالے سے ہم نے کامیاب نوجوان کی سکیم میں نکالی ہے اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے یا بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اتنا ویلس کیبش نہیں ہے اس کو ساماؤنٹ نہیں ہے تو وہ آ سکتا ہے اور انشاءاللہ وفاق اس کو سپورٹ کرے گی چیک ہے وفاق سپورٹ کرے گی اور وفاق کے حوالے سے بتا رہی تھی لیلا پرمین صاحبہ جو چیزیں لیکن یہ شہر اس سے تو ڈیویلپ ہوتا ہوا میں نظر نہیں آ رہا وفاق کو بھی اپنا روڈ میپ بنانا ہوگا سندھ اکومت کو روڈ میپ بنانا ہوگا اور بلدیتین تحاوات بہت ضروری ہیں کراچی کے لئے اور سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ مردم شماری ہے جب تک آپ کراچی کو صحیح طرح نہیں گنیں گے تو یہ ایسا ہی ہے اگر ایک آفیس میں پچاس لوگ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سے ہی کاؤنٹ نہیں کریں گے تو ان کے لئے اگر آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے ان کے لئے فیسلیٹیز بنانی ہے تو اگر وہاں پہ ڈیڑھ سو لوگ ہیں اور آپ نے پچاس کو فیسلیٹیٹ کیا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسے مینیج ہوگا کراچی بلکل اسی طرح ہے جتنا بتایا جا رہا ہے اس سے کہیں ساتھ آئیے شہر ہے لیکن اس کی جو فنڈز ہیں سہلیات ہیں وہ اس طرح میسر نہیں اسلام کس طرح دیکھتے ہیں کراچی کی ڈیویلپنٹ یا کراچی کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یہ شہر دنیا کا ساتھا بڑا شہر ہے لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے اور دنیا دی سہولتوں سے محروم ہے آپ کی نظر میں کیا پلان ہو سکتا ہے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں صوبائی اور وفا کی حکومت کے لئے لیکن آپ نے بہترمیت کے لئے یہ بہترمیت کری ہے جو آپ نے بہترمیت کے لئے کیا کیا ہمیں فرمڈت نہیں ملتے یہ تو میں پیس پر پرگام میں میں نے اکا تھا اسے خان صاحب کو ضرورت نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کو یہ فرمڈ دیں لیکن کو ایک مانڈے کمیٹی بنائے کی ہو جانت کے لئے جو کہ فیدریشن سے ہے جو کہ کیا تیاتی چیمبرال کامیز اس کو لیٹ کرے تو یہ سراج قاسم تیوی صاحب محروم نے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہیں یا ہم کو کسی چیمبر کو کوئی بندہ پٹھائیں گے آپ فیڈریشن کو کوئی بندہ پٹھائیں گے یہ تو وہی آنی بات ہوگی نا گھر بچاتے بچاتے آپ نے شہر جلا دیا آپ کے لئے نئے انڈیسٹری لگائیں گے بھائی قرآنی بچائیں پہلے آپ جو بنی بنائی تھی پہلے جو مضبوط تھی پہلے سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی بھی نہیں میں بھی شہر میں اردو کی طرح رہتا ہوں خیال حواظ زبردست سے ایک شہر میں آپ نے پورا خلاسہ بیان کر دیا فہمیدہ آپ کی طرح دیکھتی ہیں کیا تجاویز ہو سکتی ہیں کیونکہ کراچی کے جب نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لکھ کو سمجھ ضرور رہے ہیں انہوں نے وہ کراچی نہیں دیکھا جس کی مثال پوری دنیا دیتی تھی اور جس کی مثال پورے پاکستان سے لوگ کراچی کی طرف آتے تھے لیکن اب جو آج کا کراچی ہے سکتے ہیں سیول سوسائٹی اور صحافی اور جتنے بھی ہمارے باقی سوشل ایکٹیوست ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا انپوٹ کیسے دے سکتے ہیں شہر کی بیٹری کے لیے زفیر جیسے کہ ارسلان نے اتنا زبدہ شیر پڑھ کے کراچی کا علمیہ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے اور جو ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کراچی کے نوجوان نے تو کچھرا دیکھا ہے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے اور ترانسپورٹ نہیں دیکھا ہے ٹوٹی سڑکے دیکھی ہیں بسیں نہیں دیکھی ہیں انفارچنیٹ ہے کہ کراچی میں نہ جو ہے وہ کیے فور منصوبہ مکمل ہو سکا ہے نہ گرین لائن پروجیکٹ کمپلیٹ ہو سکا ہے نہ کوئی یہاں پر کوئی اور بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے نہ یہاں کوئی ترانسپورٹ کی کوئی جو ہے وہ سکی ہے اور پرابل Problem جو ہے وہ سب سے بڑی ہے کہ اختیار جب تک جو ہے وہ نچلی سطح تک نہیں آیا جائے گا اور پرابلم جو کراچی کا ہے وہ سب سے بڑا وہ یہی راہ ہے کہ اس کے تمام سٹیک ہولڈرز معذرت کے ساتھ چاہیں وہ پیڈرل کے ہو چاہیں وہ سندھ حکومت ہو چاہیں جو ہے وہ بلدیات میں ہونے والی کراچی کی سب سے بڑی جماعت تھی ان کے اپنے اپنے مفادات جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں اور وابستہ تھے اور جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کراچی نے بہت سفر کیا ہے اور جب تک جو ہے اختیارات جو ہے وہ نشلی سطح پر نہیں جو ہے وہ ٹرانسٹر کیے جائیں گے آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ بلدیات کا ہونا بہت ضروری ہے بلکل ہونا ضروری ہے بلکل ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں نا جب تک آپ اختیارات کو نشلی سطح پر جو ہے وہ منتقل نہیں کریں گے میں جو ہے اپنے محلے کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے محلے کے بندے کو بتاؤں گی یا جا کے جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے آگے جب تک دھڑنا نہیں دوں گی تب تک جو ہے وہ نہیں ہوگا یا جو ہے وہ آلمگیر خان کو ڈونتی پھر ہوں جو کہ جب انہیں ضرورت ہوتی ہے سیاست چمکانی ہوتی ہے تو وہ گٹر کے ڈھکن لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ پرابلنس ہیں ان پرابلنس کو دیکھنا پڑے گا اور ابھی جو ہے آج ہی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب نے پانی کو لے کر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیشن کیا ہے اور انہوں نے بھی ایک سیشن کیا ہے کہ گیارہ سو پانی جو ہے وہ کراچی میں کام ہے جبکہ وہ بارہ سو تک جا رہا ہے تو وہ تمام معاملات آپ اٹلیسٹ چلیں آپ کچھ مت کریں اٹلیسٹ آپ پینے کا پانی کم سے کم سوٹ کر لیں کچھ تو سوٹ کریں بلکل سیکھئی ہے بلکل سیکھئی ہے پانی چونکہ ہم سائل کنارے یہ شہر اور اتنا خوبصور ہے شہر اس کے باوجود یہاں کے شہری جو ہے وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور مہنگا پانی خرید کر وہ پانی جو حکومت نے ان کو دینا ہے وہی پانی یہ خرید کر پیتے ہیں اتنی بے بستی ہے یہاں کے شہریوں کی اور ان کے ساتھ زیادتی آج سے نہیں پچھلی کہیں ڈائیوں سے یہ زیادتی ہو رہی ہے یمنا کس طرح دیکھتی ہے کراچی کیسے بہتر ہو سکتا ہے کیا تاجابیز ہیں آپ کی نظر میں اور یہ شہر بہت اس میں چونکہ یہ پورے ملک کو چلا رہا ہے پورے صوبے کو چلا رہا ہے نائنٹی فائی پرسن سندھ حکومت کو یہ ریبنی یہ شہر جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا میں نظر نہیں آرہا دیکھیں میرے ساتھ سے کراچی کو جو ہے وہ پری پلینڈ جو ہے وہ بلوات کیا گیا ہے مطلب کراچی کے کراچی کو جو مسائل دیئے گئے ہیں وہ پری پلینڈ ہیں اور کوئی ایسا میگا پروجیکٹ نہیں دیا گیا کراچی کو کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نوکریہ مل سکیں کوئی ایسا گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے جہاں آپ بچے تحریم حاصل کر سکیں یا آپ کے پاس کوئی سرکولر ریڈوے نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں آپ کہیں پہ بھی چڑے جائیں کراچی کے علاوہ ساری جگہ آپ کو میٹرو سرویس بھی ملے گی اور سوائے کراچی کے یعنی سندھ کے کراچی کے علاوہ آپ کو ہر جگہ بسس بھی اچھی ملیں گی ٹرانسپورٹ بہت اچھی ملے گی آپ کو یہاں پر بسس بھی آپ کو ٹوٹی پوٹی ملیں گی تو ان ساری سکوٹائیوں کا ذمہ دار آپ کو کون لگتا ہے اور اس کا حل کیا نظر آتا آپ کو ہم تو گورنمنٹ کو ہی ذمہ دار قرار دیں گے اور حل یہی ہے کہ فنڈس ریلیس کیے جائیں صرف وادے کیے جائیں فنڈس رکے ہوئے ہیں فنڈس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوئی ہے صرف جو پروجیکٹس ہیں وہ صرف پلانز کیے جاتے ہیں پیپر ورک ہوتا ہے اس سے آگے کوئی کام نہیں ہو ہم اپنی گفتکو کا سلسلہ یہی سے جاری ہے